بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور اہم ترین سٹوری ہے آئینی ترمیم کے ہونے کے بعد کوئی اگر سب سے اہم ترین خبر ہے تو وہ یہی ہے کہ جسٹس یحیٰ افریدی صاحب نئے چیف جسٹس آف پاکستان نامزد ہو گئے ہیں ان کو پارلیمانی کمیٹی نے نامزد کیا ہے جو بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی تھی اس میں تین لوگ پی ٹی آئی سے تھے اور باقی چار یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کو ملا کے نونلی کے تین پیپس پارٹی کے ایک اہم کی ایم سے اور ایک جو ہے نا مولانا صاحب کے کامران مرتضی صاحب تو تین وہ نکل گئے پی ٹی آئی کے اور باقی رہ گئے نو نو میں سے مولانا صاحب کے جو کامران مرتضی صاحب ہیں انہوں نے مخالفت میں وارڈ دیا ہے انہوں نے جسٹس یا یا فریدی کے حق میں وارڈ نہیں دیا اور باقی جو آٹھ رکن تھے انہوں نے جسٹس یا یعنی آٹھ ہی ٹو تھرڈ میجارٹی بنتی ہے اور اس کا جو ریکوائرمنٹ تھی جو آئینی ترمیم کی وہ بھی یہی ہے کہ جو یہ کمیٹی ہے یعنی پارلیمنٹ کی جو خصوصی کمیٹی ہے جس نے چیف جسٹس کا تقرر کرنا تھا ٹو تھرڈ میجارٹی سے کریں گی اس آئینی ترمیم میں لکھا ہوا ہے اب ٹو تھرڈ میجارٹی سے ان کا تقرر ہو گیا ہے ان کی نامزدگی ہو گئی ہے انہوں نے اپنی سفارشات کے ساتھ نام وزیراعظم صاحب کو بھیجوا دیا وزیراعظم صاحب نے فوری طور پر بھیجوانا ہے صدر صاحب کو صدر صاحب دستخط کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ابھی بھی یوت یہ پور امید ہیں کہ وہ انکار کر دیں گے انکار کر دیں گے تو اس سے آگے اگلا جو سینئر موسٹ ہوگا وہ اس کو چنیں گے تو بھرحال اب انکار کون کرتا ہے وہ ابھی وزیر دفاع صاحب کہہ رہے تھے جو کہ پارلیمانی کمیٹری کے میمبر بھی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میری معلومات کے مطابق پہلے پتا کیا گیا تھا تو میں مجھے پتا ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا جسٹس یاجہ افریدی صاحب بک پر چلنے والے جسٹس ہیں وہ کون ہیں میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو جسٹس یاجہ افریدی صاحب مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو پنجاب چاہے وہ لاہورہ کورٹ میں ہوں چاہے یہاں پر سپریم کورٹ میں ہوں جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے جس طرح کے وہ جج وہ بہت ہی تحمل مزاج کے بہت ہی بردبار بہت ہی سوبر قسم کے جج لیکن ایسے لوگوں کا بھی یقین کہ یہ ستیہ ناس کیا ہے جسٹس مبینہ طور پر جناب عزت ماب جسٹس اتر من اللہ صاحب اور وہ پتہ نہیں ان کو کیا انہوں نے پٹیاں پڑھائیں کیا کیا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی روابط میں تھے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی صحافی کہہ رہے ہیں یا ذرائع کہہ رہے ہیں مجھے پرسنل ہی پتہ ہے ایک پی ٹی آئی کے بندے نے مجھے کہا کہ جی بس یہ ہم رابطے میں ہیں اور یہ آج نہیں کہا آپ یقین کیجئے واللہ انہوں نے مجھے کتنا ٹائم پہلے کہا کہ مسلسل رابطے میں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کوئی بہت بڑی بغاوت ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے کوئی پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کوئی ایک جو ہے نا بینچ بھی بن جائے بہت بڑا فل کورڈ بینچ کوئی پتہ نہیں یہ آٹھ ججز کا بینچ بن جائے ان کے ساتھ دو تین اور آ جائیں بہت ساری باتیں زیر گردش تھی وہ ایسے نہیں تھی واقعی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں رابطہ تھا ان کو جو معلومات تھی رابطہ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وان کیا گیا تھا کہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ ایک الگ بات ہے مجھے جہاں جہاں تک وہ دوسری طرف سے یہ بھی پتہ چلا ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ایک صورتحال ہے اور ما شاء اللہ کیا ویہن ہے کیا سیاست ہے خان صاحب کی کہ جب جنرل آسم منیر صاحب آ رہے تھے تو آنے سے پہلے ان سے بگاڑ دی جب قاضی فائدیسہ صاحب بننے لگے چیف جسٹس تو آنے سے پہلے ان سے بگاڑ دی اور جب جاہیہ افریدی صاحب چیف جسٹس بنے تو بننے سے پہلے چیف جسٹس بننے سے پہلے ان کی مخالفت شروع کر دی کیا ویہن ہے سیاست کا کیا لیڈر ہیں یہ ہوتا ہے لیڈر یہ ہوتا ہے ویہن ٹھیک ہے نا آپ آئیں اسمبلیوں میں اور آپ کو اسمبلیوں میں بیٹھنے سے کیڑے کاٹیں آپ کو صرف اسمبلی میں اس وقت بیٹھنا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوں اگر آپ اقتدار میں نہ ہوں تو آپ کا خیال ہے سب کچھ تیس نیس ہو کے رہ جائے ہماری دعا ہے اللہ کرے کہ جسٹس یا یا افریدی صاحب ایسے ایسے فیصلے کریں ان کا کسی طرف ٹلٹ ہو ہی نہیں سکتا اور اللہ کرے کہ نہ ہو میں سمجھتا ہوں چاہے کوئی بھی پلٹیکل جماعت ہو وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں اور ہوتے ہیں ایسے جج ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جو دو تین روز بعد ریٹائر ہونے لگے ہیں جسٹس قادی فیدیسہ صاحب آپ یقین کیجئے جب انہوں نے وہ سینئر جائج تھے اور نون لیگ کی حکومت تھی اور وہ بلوچستان میں ایک دھماکہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ دھماکہ جس میں بہت سارے وقلہ شہید ہو گئے تھے ان پر انہوں نے ایک ریپورٹ لکھی وہ ریپورٹ ہم نے پوری پڑھی تھی میں نے اس وقت بھی تو وہ چودر نصار کی انہوں نے کھال ادھیڑ کے رکھ دی تھی چودر نصار صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے انہوں نے کھال ادھیڑ کے رکھ دی تھی وہ آج بھی ریپورٹ آپ پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے بالکل کہا تھا فلاں کے ساتھ ان کی ملقات ہوئے بڑی رمبی چھوڑی نراز ہو گئے تھے نون لیگ والے لیکن جب کوئی بک پر چلتا ہے تو پھر اس سے وہ بھی نراز ہوتا ہے وہ بھی نراز ہوتا ہے وہ بھی نراز ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ آئے تو پی ٹی آئی والے نراز ہو گئے ان سے ساری جماعتیں باری باری نراز ہوئی ہیں لیکن جو اصول پر چلتا ہے جو بک پر چلتا ہے وہی جج ہوتا ہے وہی انسان ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ جو آڈیوز لیک ہوئیں یہ رافیہ شافیہ والی اور رافیہ یہ کم بخت تو مرشلہ بھی نہیں لگاتے اور یہ جو رافیہ والے جج ہیں نا کاش کہ یہ ایسا نہ ہوتا یہ جو مندیالی ٹولہ تھا یہ جو اس طریقے سے مجھے یقین کریں افسوس ہوا ہے سینئر موس جج تھے منصور علی شاہ صاحب اور جب یہ قادی فیدیسہ صاحب آئے اور جب خاص طور پہ جب جسٹس جازال احسن نے استیفہ دیا اس وقت پتا چلا کہ منصور علی شاہ صاحب تین سال کے لیے کسی کو بھی لیکن یہ جو ریزارو سیڈز کا کس کس نے آپ میں سے فیصلہ پڑھا میں نے وہ سارا فیصلہ پڑھا اللہ جانتا ہے کسی بھی آئینی اور قانونی ماہر کو دکھایا جائے اس فیصلے میں کسی قسم کی کوئی لوجک نہیں ہے وہ فیصلہ حالانکہ منصور علی شاہ صاحب نے لکھا بہت قابل جاج ہیں لیکن چونکہ وہ ریزارو سیٹوں والا فیصلہ وہ ایسا فیصل لکھا آپ یقین کریں آپ پڑھیں آپ کو ہسی آتی ہے اس میں کوئی ایک نکتہ ایسا نہیں ہے جس سے بچہ بھی کنوینس جو لیکن اس کے مقابلے میں جو جسٹ انہوں نے تفصیلی فیصلہ انہوں نے لکھا تھا اپنا جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب انہوں نے یا میں اگر بھول نہیں رہا تو یا نئی مختلف غان تو بھرل جو دو ججوں نے آپ وہ پڑھیں انہوں نے واضح طور پہ ایک ایک چیز کو کلیر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے فیصلہ پڑھا ہے میرے پاس ابھی بھی موجود ہے وہ فیصلہ انہوں نے اس طریقے سے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو سیٹیں دیتے ہیں تو پھر آپ کو آئین کا یہ 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 فلان 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 آرٹیکل سسپینڈ کرنا پڑے گا اس کو موطل کرنا پڑے گا اس آئین کے ان آرٹیکلز کے ہوتے ہوئے آپ پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتے انہوں نے بقاعدہ فیصلوں کا حوالہ دیا انہوں نے وہ آرٹیکلز لکھے بیچ میں اس طریقے کی لوجیکل گفتگو کی آپ یقین کیجئے جو منصور علی شاہ صاحب نے وہ جو آٹھ ججوں والا فیصلہ لکھا اس کو آپ پڑھنے اور ان کو پڑھنے آج قادی فائدیسہ صاحب نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے اسی فیصلے کا اس کو وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے اس پہ میں الگ سے ویڈیو کروں گا آپ یقین کیجئے ایک ایسا فیصلہ آپ کچھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ ریزارف سیڈز والا فیصلہ نہ آتا پھر اس کے بعد سیمینارز میں اگر یہ کہنا کہ بھئی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درامت نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے پھر الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینا یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اور پھر وضاحتوں پہ وضاحتیں جاری کرنا یہ چیزیں بہت متناظر بنا گئی ہیں اللہ کرے کہ میرے وہ جج جو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے جسٹس یا یا فریدی صاحب وہ قانون اور انصاف اور آئین کے مطابق فیصلے کریں میں کہتا ہوں ضمیر کے مطابق بھی نہیں جج ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرتا جج آئین کے مطابق فیصلے کرتا ہے جج قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہوتا ہے وہ ضمیر کے مطابق نہیں کرتا ہوتا ضمیر تو بہت میں کہتا ہوں کہ ضمیر اگر ایک ایسی چیز ہے قانون اور آئین دوسری چیز ہے جج ضمیر کے مطابق نہیں جج قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ چاہے وہ جسٹس میاں خیل صاحب ہوں ڈیرہ اسماعیل خان کو بلانگ کرتے ہیں جمہوری پرو ڈیموکریٹک جج ہیں ٹھیک ہے کیا زبردست ججتے جسٹس یحیہ افریدی صاحب جو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے فخر ایسے ایسے لوگ جب ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں اور میرا بھی تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے ایسے لوگوں پر پھر فخر محسوس ہوتا ہے اور ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جب قانون آئین اقدار پر چلنے والے اور انصاف کا بول بالا کرنے والے ایسے میرے شہر سے ہوں آپ یقین کیجئے یہ سینہ تان کے بندہ چلتا ہے ایسے مسٹر جسٹس یحیہ افریدی تیس جنوری انیس سو پینسٹھ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے ان کا تعلق کوہارڈ سرحدی علاقے میں واقع افریدی قبیلے کے آدم خیل حصے سے ہے اور وہ زلہ کوہارڈ کے گاؤں بابری بانڈا کے رہیشی ہیں ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو عوامی خدمت کی روایت میں جکڑا ہوا ہے ان کی لارڈ شپ نے ابتدائی تعلیم ایچی سن کالج لاہور سے حاصل کی انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے پولیٹیکل سائنس اور ایکنومکس میں بیچلر آف آرٹس حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونسٹی سے معاشیات میں ماسٹر آف آرٹس کے ڈگری حاصل کی کامن ویلتھ سکالرشپ سے نوادے جانے کے بعد جسٹس آفریدی نے اپنا الل ایل ایم مکمل کیا کیمری جنسٹی کے جسس کالج سے اس کے بعد انہیں لندن کے انسٹیٹیوٹ آف لیگل سٹیڈیز میں یونگ کامن ویلتھ لائرز کے لیے سکالرشپ پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا پھر وہ پاکستان آنے سے پہلے لندن میں اور بھی مختلف حوالوں سے ان کا حید تعرف پشاور میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس شروع کی اور پشاور جنسٹی کے خیبر لا کالج میں لیکچر دیا جہاں انہوں نے بین الاقوامی قانون یعنی انٹرنیشنل لا لیبر لا اور انتظامی قانون پڑھایا ان کا لارڈشپ انیس سو نوے میں ہائی کوٹ کے ایڈووکیٹ اور دو ہزار چار میں سپریم کوٹ کے وکیل کے طور پر درج ہوا انہوں نے عملی طور پر صوبہ خیبر پختون خواہ کے اسسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل اور حکومت پاکستان کے وفاقی وکیل کے طور پر خدمات سرانجام دیں ان کا لارڈشپ کو دوہزار دس میں ایڈیشنل جج کے طور پر پشاور ہائی کوٹ کے بینچ میں لگایا گیا اور پندرہ مارچ دوہزار بارہ کو پشاور ہائی کوٹ کے جج کے طور پر وہ کنفرم ہو گئے یعنی ان کی تصدیق ہو گئی جسٹس افریدی وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے سے پہلے جج بنے جنہوں نے پشاور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالا جب انہوں نے تیس دسمبر دوہزار سولہ کو حلف اٹھایا انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کے عوضے پر ترقی تک اس عوضے پر کام کیا یہ ایک مختصر تعرف ہے یہی تعرف ان کا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی لکھا ہوا ہے اور جسٹس یا احریدی صاحب نے میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک ڈیسینٹنگ نوٹ اس میں لکھا تھا جو ریزارف سیٹس کا فیصلہ آیا اس میں بھی انہوں نے ایک ڈیسینٹنگ نوٹ لکھا جسٹس یاہیہ افریدی نے جب عمران خان کو یہ کہا گیا کہ یہ آئے یہاں بلو ایریا آگ لگائی اس وقت سپریم کورٹ پاکستان اپنا فیصلہ سنا چکی تھی سپریم کورٹ پاکستان کہہ چکی تھی جسٹس بندیال کی سربرائی میں کہ عمران خان یہاں ریڈ زون نہیں آئے گا جب وہ چڑھائی کر کے ماہی میں آ رہا تھا ٹھیک ہو گیا یہاں نہیں آئے گا جب یہاں پر وہ آیا اور آگ لگائی اور اس وہ ادھر جگہ دی جائے ہم نے ان کو جگہ بھی پروائیڈ کی لیکن انہوں نے آپ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پر آگے تو ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے آئے ہیں تو آگے سے بندیال صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے عمران خان کو ہمارے حکم کا پتہ ہی نہ چلا ہو اور ساتھ یہ بھی کہا ہو سکتا ہے اور ججز نے بھی کہا بندیال لی ٹولے نے کہ انہوں نے آگ اس وجہ سے لگائی کہ یہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ جو آسو گیس کا اثر ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ سہولت کاری ہوتی رہی آپ ذرا اندازہ کیجئے اس میں ایک جسٹس یا یا افریدی صاحب بھی تھے یا یا افریدی صاحب نے ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا تھا اور انہیں کہا تھا کہ بلکل کافی مواد ہے عمران خان کو سزا دینے کے لیے عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس دینے کے لیے تو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا جسٹس یا یا افریدی صاحب نے اس فیصلے میں لکھا تھا اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ ذرا سن لیجئے وید پروفاؤنڈ ریسپیکٹ انسٹیڈ آف کالنگ فر ریپورٹس فرام نیمڈ افیشل d battery ڈیویب Monate کو ڈیویییییییییť کو ڈیویییی میران ڈیویییEN کان جیشیز ڈیوییییเลییییین بیر خیلی پچیس پانچ دویدار سن ار کی حاطث constitutional petition number 19 which warrants the issuance of notice by this court to him to explain why contempt proceedings should not be initiated against him read a dissenting note issued by justice یا یافریدی یا یافریدی صاحب نے کہا کیونکہ بندیال صاحب نے کہا تھا کہ ایک بنا دیتے ہیں کمیٹی اور وہ ایجنسی پر مشتمل ہمیں یاد ہے وہ جس میں کمیشنر اسلامباد کو اسلامباد کے آئی جی کو پتہ نہیں باقی کچھ لوگوں کو ایجنسی کے لوگوں کہاں گیا کہ آپ پتہ کریں کہ واقعی عمران خان کو پتہ تھا یا نہیں تھا انہوں نے ریپورٹ پھر جمع بھی کروا دی تھی کہ عمران خان کو پتہ تھا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے یہ ایسے جیسے کہ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہوں کہ وہ وہاں تھا نا وہ آ رہا تھا اور وہ پھر وہ ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا جسٹس یاجہ افریدی صاحب نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی کسی ایجنسی سے کوئی ریپورٹ مانگنی کی ہمارے پاس بڑا سفیشنٹ مواد اور سفیشنٹ ایویڈنس تھا کہ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے اس عدالت کی حکم عدول کی ہے اور ہمارے پاس بہت بڑا مواد تھا عمران نیازی کو توہین عدالت کے نوٹس اور توہین عدالت کی سزا دینے کی یہ بائی بک جو جج چلتا ہے نا میں کہتا ہوں فیصلہ عمران خان کے خلاف جائے فیصلہ نواز شریف کے خلاف جائے فیصلہ زرداری صاحب کے خلاف جائے فیصلہ مولانا صاحب کے خلاف جائے فیصلہ جس کے خلاف بھی جائے جس پارٹی کے خلاف بھی جائے فیصلہ انصاف کے خلاف نہ جائے انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا بہت سارے کالے بھونوں نے کہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف نہ جائے بھلے انصاف کے خلاف چلا جائے فیصلہ انصاف کے حق میں ہونا چاہیے انصاف کے مطابق ہونا چاہیے قانون کے مطابق ہونا چاہیے فیصلہ نون کے خلاف بھلے چلا جائے قانون کے خلاف نہیں جانا چاہیے فیصلہ آئین کے خلاف نہیں جانا چاہیے بھلے کسی بھی جماعت کے خلاف چلا جائے تو تب میں سمجھتا ہوں کہ اس جج پہ کوئی بھی نہیں انگلی اٹھائے گا اور واقعی جتنے بھی جورسٹ ہیں جتنے بھی لاو میکرز ہیں جتنے بھی وقلہ ہیں جو کہ آئین اور قانونی اور آئینی ماہرین ہیں وہ یقین کیجئے کہ ایک ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ جسٹس جا جا فریدی نے یہ کیا کوئی بھی نہیں اور میں منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی بلکل یہی میرا موقف ہے اور جو جسٹس منی بختر صاحب ہیں یقین کیجئے بڑے قابل جاج ہیں بلکل پکی بات ہے ان کے فیصلے پڑھیں یا باقی بھی یا یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جب وہ کوسچن ریس کیا کرتے تھے جب یہ قادی فائدیسہ صاحب نے یہ لائی وہ کی لیکن صرف قابلیت آپ کا نہیں آپ کا اگر کہیں ٹلٹ ہو جائے کہیں جھکاؤ ہو جائے تو وہ بڑی مسئبت ہو جاتی ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ما شاء اللہ آپ میں سمجھتا ہوں مجھے ذاتی طور پر یقین کریں افسوس ہوا ہے یہ نہیں ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ڈیرہ اسمائل خان میں پیدا ہونے والا جج اور ایک ایسا جج جو بگ پہ چلنے والا اس کو چیف جسٹس صاحب پاکستان نامزد کر دیا گیا ہے لیکن مجھے ساتھ یہ افسوس ہوا ہے کہ اپنا جخاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کا ستیہ ناس کیا اپنا پی ٹی آئی نے ماشاء اللہ اور جسٹس اتر من اللہ صاحب نے مبینہ طور پر ان دو نے مجھے پتہ چلا ہے معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں وہ مولانا فضرمان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور وہ رابطہ کامران مرتضی صاحب کے ذریعے ہو رہا تھا ٹھیک ہوگیا نا اب دیکھتے ہیں کہ کوئی استیفے آتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ استیفے آئیں گے اور بہت سارے استیفے آئیں گے میری پرسنل رائے یہ ہے میرا اسیسمنٹ بھی یہ ہے مجھے بہت مشکل لگتا ہے استیفے ہاں منصور علی شاہ صاحب کے مطلق میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ استیفہ آج ہے یہ نہیں کہ آٹھ آٹھ استیفے آئیں گے یا چھے چھے استیفے آئیں گے یا کوئی بہران پیدا ہو جائے گا یا کوئی خلا پیدا ہو جائے گا ایسی بات نہیں میں اپنی رائے امانداری سے اس وجہ سے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ کل کو جب اگر آ جاتے استیفے تو میں کہوں گا میرا جو انیلیسز ہے وہ غلط ثابت ہوا تھا ٹھیک ہو گیا نا جو انیلیسز غلط ثابت ہو جائے تو بڑے کھلے دل سے ماننا چاہیے میں نے کہا آپ سے کہا ہے میرے بڑے محترم ہیں سینئر ہیں اس فیلڈ میں بڑا ان کا تجربہ ہے جوے چودری صاحب ان کے باس بڑی معلومات ہوتی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی استیفے آئیں گے اور یہ استیفے آ سکتے ہیں اور استیفے وران پیدا کرنے کے لیے حکومت بھی تیار ہے اس کے لیے اور وغیرہ فواد چودری صاحب نے تو بقاعدہ تعداد بتائی تھی کہ کچھ سات استیفے جہاں سپریم کورٹ سے آ سکتے ہیں اور بارہ کے لگ بھگ ایک درجن کے لگ بھگ استیفے لاہور ہائی کورٹ سے بھی آ سکتے ہیں میری اپنی پرسنل جو اسیسمنٹ ہے میں کہتا ہوں استیفے نہیں آئیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے باقی وہی منصور علشاء صاحب نے جیسے آئے صبح کہا تھا کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا سر وہی ہوا جو منظور خدا ہوا منظور خدا یہی تھا کہ منصور علشاء نہیں ہوں گے اور یا یا افرید نہیں ہوں گے اللہ پاکستان کی بھی خیر کرے اس قوم کی بھی خیر کرے نظام عدل کی بھی خیر کرے اور پارلیمانی نظام کی اور جمہوریت کی بھی خیر کرے اداروں کی بھی خیر کرے ہماری دعا ہے کہ اب استحقام ہو اب انتشار نہ ہو اب قانون اور آئین کے حکمرانی ہو اب اس ملک میں ایکانومی جو معیشت ہے وہ پھلے پھولے اگر معیشت پھلے پھولے گی تو پورے عوام چاہے کوئی جج ہو جرنیل ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو سیاستدان ہو منسٹر ہو عام آدمی ہو ایکانومی اچھی ہوگی تو بہت تو ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے چلے اپنا اپنا کام کرے اب کانسٹیوشنل بینچز بھی بن گئے ہیں اور اطلاع یہی ہے کہ پہلا جو کانسٹیوشنل بینچ بن رہا ہے سپریم کورٹ میں ان کے اس کانسٹیوشنل بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہوں گے ہماری ان کے لیے بھی دعا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ